دعا کرتے ہیں مغرد کی نماز کے بعد جب دعا کرتے ہیں دو افضل لوگ آمین نے دو درست خیال ہے آمین کا نام آمین ہے اور یہ مغرد کی نماز سے پہلے یاسینے شریف بنا لیے مغرد کے بعد بنا لیے کیا مغرد کی نماز یاسینے شریف مغرد سے پہلے بنا لیے مغرد کے بعد دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب کوئی بھی شخص امام کے ساتھ خاص نہیں ہو کوئی بھی شخص اگر دعا کر رہا ہے اور اس دعا کو آپ لوگ سن رہنے تو جو سننے والے رہوں ان تمام کو آمین کہنا چاہیے آمین کہنا چاہیے لیکن ضروری اور واجب نہیں ضروری اور واجب نہیں ہے اگر آمین کہیں گے تو آمین کہنے سے آپ کی بھی دعا میں شامل ہو جائے اگر آمین نہیں کہا تو گویا کہ آپ دعا میں شامل نہیں تو کوئی بندہ ایسے کیسے دعا کو چھوڑ سکتا ہے آمین اگر کوئی امام کہنا ہے تو آمین کہیں مگر آپ کوئی زور سے کہتا ہے کوئی دل میں کہتا ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ زور سے کہنا دوسری چیز یہ ہے کہ ان اوقات میں قرآن مجید کو نہ پڑھا جائے جو اوقات اوقات مقروع جو اوقات کیا ہے اوقات مقروع جیسے کہ سورج جوبنے کے وقت یا سورج نکلنے کے وقت یا سبان کے تو اگر مغرب سے پہلے اتنا پہلے اثر کے بعد سے شروع کا نوہ ہے اثر کے بعد نماز پڑھ لیا اور نماز پڑھ کر کے مسجد میں بیٹھا ہوا ہے اور قرآن شروع کا دیا اور قرآن اتنا شروع کا دیا کہ اب مغرب کی آزان ہونے لگی تو اب اس پر حب بنے لگی وہ جیسے آسان ہو بند کر کے رکھ دیا رہا ہے لیکن اگر کوئی شخص آزان ہونے کے وقت ہی قرآن پڑھانا شروع کر رہا تو اب اس کے لئے جائز جائز اگر پہلے سے شروع کر رہا ہے تو اب اس کے لئے جائز لیکن اگر وہ نہیں اسی مغرب میں شروع کر رہا ہے تو اب اس کے لئے جائز نہیں بہتر یہ ہے کہ آپ کیا ہے نماز کے بعد سے لے کر کے مغرب تک پڑھیں پھر نماز پڑھ رہے ہیں آپ کو اتنا ہی شوق ہے تو ہم مغرب کے بعد بھی پڑھیں آپ کو اور اتنا شام دیں تو اشان کے بعد پوری راہ کوئی حرج کی راہ ٹھیک ہے وصل اللہ تعالیٰ خیر کردی موڑی شیخ محمد والی وصحابیت میں ایک کرتے گئے